تو کس طور کہا ایک معزن ایک دن میں پانچ وقت کی ازان دیتا ہے تو در حقیقت اللہ نے جو ذکر بلند کیا ہے اپنے نبی کا اس کی اکاسی کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ زم کر لیا کہ ایک معزن ازان دیتے ہوئے جب یہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو ساتھ ہی کہتا ہے اشہد انہ محمد الرسول ازان میں اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے رسول کا ذکر اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ زم کر لیا اور حضرات ہم روز ایک ایک دن میں کئی کئی اطراف سے ازان کی آواز اپنے کانوں میں آتی ہوئی محسوس کرتے لیکن کبھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوا کہ ازان کے ذریعے سے اللہ کے نبی کے رفتِ ذکر کی کیفیت اور عالم کیا ہے حضرات ازان کائنات کی واحد آواز ہے کائنات کے کسی طبقے کے پاس کسی گروہ کے پاس کسی فرقے کے پاس ایسی آواز نہیں کیا یہود کیا حنود کیا مجوس کیا نصارہ کیا ہندو مت جین مت سناتن دھرم آریمت سے تعلق رکھنے والے اور دنیا کے سارے علاقوں کے سارے طبقات اللہ کے ماننے والے ہیں یا اللہ کے نہیں ماننے والے کسی گروہ کے پاس ایسی آواز نہیں جیسی اہلِ اسلام کے پاس ازان کی صورت میں جو ایک ایک جگہ پر ایک ایک دن میں پانچ بات نہائیت منظم انداز میں پورے جوش کے ساتھ بلند کی جاتی ہے اور یہ ازان صرف خطہِ عرب ہی میں بلند نہیں ہوتی یہ ازان صرف عالمِ اسلام کے ممالک ہی میں بلند نہیں ہوتی یہ ازان کفر سارے ہند کے شہروں میں بلند ہوتی ہے یہ ازان ریشن ریاستوں میں بلند ہوتی ہے یہ ازان امریکہ اسٹریلیا افریقہ اور یورم کے ممالک میں بلند ہوتی ہے آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں مسلمان موجود نہ ہو اور جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں وہاں وہاں ازان کی آواز بلند ہوتی ہے اور جہاں جہاں ازان کی آواز بلند ہوتی ہے اللہ کی قبریائی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی مصطفیٰی کا بھی جنگ کا بچتا ہے اور میں اس کو ایک اور انداز سے بیان کیا کرتا آپ کے ہاں بھی کر چکا ہوں گا لیکن جب جب کرے ایمان تازہ ہوتا ہے حضرات سب سے پہلے طلوع فجر برسلز میں ہوتی ہے اور سب سے پہلے ازان کی آواز فجر کی ازان کی آواز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں بلاند ہوتی ہے مشرقی جزائر سے لے کر انڈونیشیا کے مغربی جزائر تک صرف انڈونیشیا کے اندر ایک گھنٹہ باریس ون تک فجر کی ازانیں گوڑتی رہتی ہے ابھی انڈونیشیا میں فجر کا وہ ختم نہیں ہوتا کہ ملائیہ ملیشیا اور برما میں شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد برما کے بعد بنگلہ دیش کے اندر اور بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں جب فجر کا وقت ہوتا ہے این اسی وقت انڈیا کے شہر کلکتہ میں بھی فجر کا وقت ہو جاتا ہے پھر کلکتہ سے لے کر سری نگر تک صرف انہی علاقوں کے اندر ایک گھنٹہ چالیس ون تک لاکھوں محسن فجر کی ازانیں دیتے ابھی انڈیا میں فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ پاکستان میں شروع ہو جاتا ہے پھر اس شگرگر سے لے کر گوادر تک صرف پہلے وقت کے مطابق چالیس منت تک فجر کی ازانیں گوئیتی ہیں اور دوسرے وقتوں کے ساتھ تو گوئیتی ہی چلی جاتی ہے پاکستان میں فجر کا وقت ہوتا کہ ایران اور افغانستان میں شروع ہو جاتا ہے ایران کے بعد ترکی میں انٹاکیا سے لے کر یونان کے سہلوں تک ابھی وہاں فجر کا وقت ہوتا نہیں ہوتا کہ متحدہ عرب امارات حجاز مقدس پھر قویت پھر اردن شاو پھر مصر اور مصر کے راستے افریقی ممالک میں افریقہ کے بعد بہر اوکیان اس کے سہلی ممالک الجیریہ الجزائر دوسرے ممالک کے اندر اور حضرات ابھی فجر کی ازانیں افریقی ممالک کے اندر گونج رہی ہوتی ہے کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر کے اندر زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے زہر کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ اصل کا شروع ہو جاتا ہے اصل کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ مغرب کا شروع ہو جاتا ہے مغرب کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ عشاء کا شروع ہو جاتا ہے اور عشاء کی ازان ناؤ گھنٹے بیس منٹ کا فاصلہ تیہ کر کے ابھی افریقی ممالک کے دروازوں کو کھٹ کھٹا رہی ہوتی ہے کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں فجر کا وقت پھر شروع ہو جاتا ہے پورے چومیس گھنٹے میں کوئی ایک گھری ایسی نہیں کہ جب دنیا کے کسی نہ کسی حصے کے اندر ازان کی آواز نہ گونج رہی ہو اللہ کی قبریائی بلند نہ ہو رہی ہو اور مصطفیٰ کی مصطفیٰی کا جنکہ نہ بڑھتا اس طرف اشارہ کر کے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ کہا تھا کہ زمال الہ اسم النبی میں اس میں ہی اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُعَزِّنُ اَشْهَدُ لوگو اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو اس طرح بلند کیا کہ اپنے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ زم کر لیا کہ ایک معزن پانچ وقت کی ازان دیتے ہوئے جب کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو ساتھی کہتا ہے اشہد انہ محمد الرسول پہلے شیر میں کہا کہ اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ زم کر لیا اور دوسرے شیر میں کیا کہا وَشَقْقَ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّ اللہ نے اپنے نام میں سے اپنے سونے کا نام نکالا کہ ارش والے کو محمود کہا جاتا ہے اور اس کے سونے نبی کا نام 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 نامی اسمِ گرام محمد صلی اللہ بارِ خدایہ یہ کس کا نام میری زبان پہ آیا کہ میرے نتکنے بوسے میری زبان کے لیے ہونٹ ہونٹوں میں پیوست ہو کر رہ جائے ایک مٹھاس سی لہجے میں گھل جائے ایک شرینی سی گفتگو میں دھر آئے کیا معنی ہے نام نامی اسمِ گرامی کا علماء کرام تشریف فرما ہے بابِ تفعیل سے وہ ذاتِ والا صفات وہ ذاتِ بابرکات وہ ذاتِ گرامی قدر جس کا انگ انگ قابلِ تعریف ہے اور لمحہ لمحہ جس کی تعریف میں بسر ہوتا ہے کوئی اپنا ہو یا غیر کوئی یگانہ ہو یا بیگانہ کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم کوئی چاہے یا نہ چاہے جب بھی آپ کا ذکر کرے گا بے سافتہ مجبور ہو جائے گا آپ کی تعریف کرنے دنیا میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے دنیا میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے سب سے زیادہ اندازوں کے ساتھ جس کی تعریف کی جائے سب سے زیادہ رکت کے ساتھ لطافت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ استراب کے ساتھ جس کا ذکر کیا جائے اگر اس کائنات میں کوئی ہستی ہے تو صرف آمنہ کے لاد مکہ کے درے یتیم مدینہ کے تعایدار نبیوں کے امام رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے اور کسی کی ہستی نہیں حضرات اس سے سونا اس سے منمونہ کون ہو سکتا ہے میں یہاں پیارے نبی کے نام نامی اسم گرامی کے حوالے سے ایک عظیم شخصیت کے کچھ الفاظ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا آپ جانتے ہیں حضرت قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کون سی ہستی ہے ایک ایسی برگزیدہ ہستی انگریز کے دور میں ریاست پٹیالہ کے سیشن جل لیکن نیو کتنے کہ بے شمار لوگ صرف ان کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے ایک ایسی سیرت کی کتاب لکھی واحد کتاب ہوگی سیرت کی جو بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں بیچ کر لکھی گئی یا مسجد نبی کے اس حصے میں بیچ کر جسے پیارے نبی نے روزت میں ریاض جنہ جنت کے بغیچوں میں اسے ایک بغیچہ قرار دیا حضرت امیر محترم پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ کے بھائی وہ بھی بہت بڑے عالم تھے امیر عبد الرؤوس صاحب وہ کہا کرتے تھے کہ وہ سیرت کی کتاب کیا کہ جس کو پڑھ کے انسان پر رکت تارینا اور جو لوگ جانتے ہیں رحمت اللہ العالمین حضرت قاضی صاحب کی لکھی ہوئی وہ جانتے ہیں کہ پڑھنے والا اس کے آنکھ آنکھ کے اندر رکت و لطافت موجزن ہو جاتی آنکھ 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 ایمانی قوت اور پیارے رسول سے محبت کے باعث آنسو بہانے پر بے ساکتہ مجبور ہو جاتی ہیں ایک رکت سے تاریت ہو جاتی ہے کبک بھی تاریت ہو جاتی ہے اور کیوں نہ ہو کہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ ہلے انہوں نے کہا کہ برے سغیر میں سیرت کی مارکارہ دو ہی کتابیں لکھی گئی کہتے ہیں ایک کتاب میرے استاذ مولانا شبلی نمانی نے لکھی اور دوسری کتاب حضرت کازی سلیمان منصور پوری نے لکھی لیکن فرق یہ ہے کہ جو مولانا شبلی نمانی نے کتاب لکھی ہے وہ دماغ سے لکھی اور کازی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے وہ دل سے لکھی حضرت کازی